شریف کے احزاز میں دیئے گئے اشائیے میں سیاسی اور اسکری قیادت، وفاقی کابینہ، ارکان پارلیمنٹ، تینوں مسلح فاج کی آلہ شخصیات اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی صدر مملکت ممنون حسین سے آرمی چیف نے الودائی ملاقات کی صدر نے آرمی چیف کی باق فوج میں خدمات اور کامیاب آپریشن ضربعص کو سراہا صدر ممنون حسین نے الودائی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف کی قیادت میں نیشنل ایکشن پلان کی حکمت عملی کو سراہا صدر کا کہنا تھا کہ جنرل راہیل شریف کا آپریشن ضربعص میں اہم کردار ہے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے کراچی آپریشن متاثر نہیں ہوگا کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے آپریشن جاری رہے گا صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا جو بھی برا ہونا تھا ہو چکا اب انشاءاللہ سب اچھا ہوگا آرمی چیف کا باوقار انداز سے الودا کہنا خوشائند ہے عوام جنرل راہیل شریف کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی راہیل شریف کے بہتر مستقبل اور صحت کے لیے دعا گو ہیں آرمی چیف نے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا